السلام علیکم ویلکم ٹو ان مول منہ ورڈ آج ہم دے گی کورما بنائیں گے جو کہ بہت مزے کی ایک ڈش ہے اور شادیوں میں اکثر یہ سرف کیا جاتا ہے تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینس چاہیے تو وہ آپ نوٹ کر لیں ہم نے اس کے لیے ون کے جی چکن لیا ہے ایک سے دو ہم نے پیاز لیا ہے نے سلائس کر لیا ہے اور ورن ٹیبل سپون ہم نے جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے اس کے لیے اور ہم نے گھی لیا ہے ہاف کپ اگر آپ چاہیں تو تیل میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے کچھ مسالے لیا ہے آپ کو ساری پونٹیٹی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس ٹائم پر تو جتنا جتنا مسالہ ہم نے ڈالا ہے سب کچھ ہم نے منچن کیا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ کچھ ثابت مسالے ہیں جو ہم نے ایسے ثابت ہی ڈالنے ہیں سٹارٹ میں یہ چاروں چیزیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں تیس پتہ دارچینی کالی الائچی بڑی والی اور چھوٹی اور یہ جو مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے پیسنا ہے اور پھر ہم نے اسے لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے تو اس سے بہت اچھا سب فلیور بھی آتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے کورمے سے اور ایک کپ دہی ہم نے لیا ہے اور یہ سارے مسالے ہیں جیسے جیسے ہم ڈالتے جائیں گے تب بھی آپ کو بتاتے جائیں گے تو آپ چاہیں تو صرف گھی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اکسر ایسی ڈیشز گھی میں بنتی ہے لیکن ہم نے ہاف گھی اور ہاف ہوئل اس میں یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں تو سارا اوئل بھی ڈال سکتے ہیں صرف اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے گھی ایٹ کیا ہے اور تقریبا سارا گھی یا تیل جو بھی آپ نے ایٹ کرنا ہے ہاف پر کرنا ہے تو ابھی ہم نے ہمارے پاس بڑے سائز کی پیاز تھی ایک تو ہم نے وہ چوب کر لیا اگر آپ کے پاس میڈیم سائز کی ہے تو دو آپ اس کو سلائس میں اس طرح کٹ لیں باریک باریک سر لائے تاکہ یہ اچھی طرح سے گولڈن بھی ہو جائے اور پھر بعد میں یہ اچھی طرح سے پیس بھی سکے تو اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ گولڈن کر لیا ہے گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اسے اوئل سے نکال کے سائٹ پر رکھیں گے یہ دیکھیں اس کا کلار آگیا ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے پیازوں کو سائٹ پر رکھ دیا اب جو یہ مسالہ ہے جو ہم نے لاسٹ میں ایٹ کرنا ہے ہم اسے پیس لیتے ہیں اور یہ مسالہ ہم نے ثابت ایٹ کرنا ہے جب پیاز ہم نے نکالا تو اس کے بعد ہم نے اس میں ایک بڑی لائچی چار سے پانچ حدد ہم نے چھوٹی لائچی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اور دو جو ہے تیز پتے یہ چاروں چیزیں ہم نے سٹارٹ میں ایٹ کی ہیں اور اب ہم اسے ہلکا سا گھون کے لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر لیں گے بس بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اتنا ہے کہ اس کی خوشبو بسانے لگ جائے تو یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کیا اور اب ہم اس میں تھوڑا سہی اس کو پکا کے تو اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اب چکن کو ہم نے اتنا اس میں بھوننا ہے کہ اس کا کلر بس چینج ہو جائے پکانا ہمارا مقصد نہیں ہے بس ہلکا سا اس کو ہم نے بھوننا ہے کہ اچھا سا اس کے کلر آ جائے اور یہ بھون جائے آپ یہ کورما دعوتوں وغیرہ کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ایت پہ جیسے اگر میں کوئی پارٹی ہو یا میمان آ رہے ہیں یا ویکنڈ پہ تو یہ بہت اچھی اور رچ سی ایک ڈش رہتی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے چکن گولڈن ہو چکا ہے اور اسے ہم نے تقریباً پانچ منٹ ٹرائی کیا ہے اور اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے تو ہم نے سب سے پہلے اس میں کشمیری لال میرچ ایٹ کی ہے اور ستھا دنیا پاودر ہے یہ دو ٹیبل سپون کو تقریباً یا ورن ٹیبل سپون اس کی کونٹیٹی آپ کو مل جائے گی وہاں پہ سٹارٹ میں ہم نے دی ہے اور اب ہم نے اس میں لال میرچ پاودر ڈالا ہے زیرہ پاودر ڈالا ہے نمک اور یہ ہم نے گرم مسالہ پاودر ڈالا ہے اور بلکل تھوڑا سا ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے اور اسے بھون لیں گے دہی ہم اس لئے ایٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہیں جل نہ جائے کیونکہ سارے مسالے ہیں اس میں اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم سارا گھی جو ہم نے دہی رکھا ہے وہ ایٹ کر لیں گے ایک کب دہی ہم نے لیا ہے اس کے لئے اور اس کو ہم نے اس ٹائم پہ بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب دہی کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور دہی اس میں کافی مل گیا ہے تو چکن ابھی پکا نہیں ہے ہم نے اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ایٹ کیا ہے اور بس اس کو کور کر کے چھوڑ دیا ہے پیاز دیکھیں ہم نے پیازوں کو ہاتھ سے ہی یوں چھوڑا کر لینا ہے اس کو گرائنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اس کو اسے ہاتھوں سے ہی آپ چھوڑا کر لیں پیاز چھوڑا ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ بادام کا پاورڈر ہے ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اگر آپ چاہیں تو کاجو کا بھی لے سکتے ہیں کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بس بادام کا پاورڈر یا کاجو کا پاورڈر بہت اچھا رہتا ہے جو ہم نے پیسے ہیں یہ ہم لاسٹ میں اٹھ کریں گے اس کو دیکھیں یہ لائچی کے جو اس کے چھلکیں ہیں یہ ہم نے نکال لیے ہیں سبز لائچی کے چھلکیں اس میں دیکھیں یہ ثابت رہ گئے ہیں وہ ہم نے نکال لیا ہے اور اس میں سے ہم ون ٹی سپون اٹھ کریں گے سب سے پہلے ہم پیاز اٹھ کر لیں گے دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اس کا اچھا خاصا کلر آگیا ہے لیکن جب پیاز اٹھ کریں گے تو پھر اصلی کورمے والا کلر اس میں آئے گا جو کورمے کی پہچان ہوتی ہے دیگی کورمے کی اچھا خاصا براؤن ڈارک سا کلر رہتا ہے اس کا اب ہم نے پیاز ایٹ کر لیا ہے اور اسے تھوڑی دیر ہم پکائیں گے اس ٹائم پہ اگر بلکل ڈرائی ہو چکن تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ ہم ڈال لیں گے ون ٹی سپون بھر کے مسالہ جو ہم نے پیسا تھا اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی زیرہ الائچی جائفل جاویتری کو اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے لونگ اور یہ دو ٹیبل سپون بھر کے یہ ہم اس میں بادام کا پاورڈر ڈال لیں گے آٹھ سے دس بادام لے کے آپ اسے پیس لیں اور بس وہ ایٹ کر لیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس کیوڑا وارٹر بھی ہے اور ایسنس ہے اور کیوڑا کورمے کا ایسنس بھی ہے ہم اس میں کیوڑا ایسنس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کیوڑا وارٹر ہو تو وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریبا دو سے تین کترے ہی ہم نے ایٹ کیا کیونکہ اس کا بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ لیں اگر آپ کو زیادہ تیز چاہیے تو آپ زیادہ بھی ہاف ٹی سپون تک ایٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہم نے ایٹ کیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے آنچ ہم نے بند کر دیئے اور بس اب ہم اسے سرف کریں گے یہ بالکل ریڈی ہے اور اب ہم اسے سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اب ہم اسے ڈش میں نکال لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سرف کر کے یہ دیکھیں ہم نے اسے نان اور تافتان کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو اسے شیرمال کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی